بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی بور اسٹوڈنٹ فرسٹیئر کلاس اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ لوگوں کو بھائی جو بھائی کانگریچولیشن کے آپ لوگوں کے پیپر ختم ہو گئے اور آپ لوگوں کا جو پیپر تھا انگلیش کا لاسٹ پیپر وہ اتنا مشکل نہیں تھا بالغل مطلب ایوریچ تھا اتنا آسان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایم سی کیوز میں ورڈز دیئے ہیں ان لوگوں نے تو میں آپ لوگوں سے ایم سی کیوز شیئر کر رہا ہوں اور سارے ایم سی کیوز جو میں نے ٹو دی پوئنٹ نوٹس بنائے تھے اس میں سے تقریباً موجود ہیں ورڈز کے علاوہ جو کچھ ورڈز ہیں میں بلا وجہ بولوں کہ سارے کے سارے موجود ہیں نہیں کچھ ورڈز کے علاوہ تو لیٹس سٹارٹ ایم سی کیوز سول کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے جو پندرہ تاریخ کو پیپر ہو تھا سات دو ہزار تئیس میں کراچی بورڈ والوں کا ٹھیک ہے یہ پیپر مجھے ملا ہے یہی میں سول کر رہا ہوں میسیج آف دی پوئیم اوزیمنڈیاس فار آل پاورفل آتھارٹی ان گلوری is نتھنگ ریمینس یہ ایم سی کیوز موجود ہے ٹھیک ہے بک میں ایم سی کیوز پوئیم میں ایم سی کیوز موجود ہے کریٹون اسپیس شیپ واز آف دس شیپ الیپٹیکل شیپ الیپٹیکل شیپ کا تھا وہ یہ بھی ایم سی کیوز موجود ہے ٹھیک ہے نمبر 3 اکارڈنگ دو دا قیدی آزم سائکلونک ریولیشن مین تا ویو آف سائکلونک ریولیشن مین او و آف ریولت سائکلونک ریولیشن کا مطلب ہی دوسری میننگ دیکھیں گے نا آپ لوگ اس کا ریولت ہے ریولیشن کا کی دوسری میننگ دکشنری میں بھی گوگل میں بھی سرچ کریں گے ریولت ہے ٹھیک ہے تھوڑا کنشیزن تھا دسکرمینیشن وغیرہ لیکن یہ ریولیشن کا مطلب ہی ریولت ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ان ایسے ونس مور ٹو دا لیگ رائٹر فیلت ان دے اینڈ آف دے ایسے لونلی لیس آخر میں تنہا فیل کرتا ہے رائٹر اور اس کو یاد کرتا ہے اس کو جو اس کی لیک کی جو کمپنی اس کو ٹھیک ہے دہ ورڈ گریویسٹ مینس گریویسٹ کا مطلب ہوتا ہے سیریس ٹھیک ہے یہ ورڈس کچھ جو آئے ہیں دیکھ لیجیے گا اچھا اس کے باد ہے سیکنڈ فارم آب دے ایریگولر ورب سیک اس سوٹ آئے سوٹ ٹو ہیئر دہ ورائس آف گوڈ یہ میٹرک میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے دہ تیکنولوجیکل اوٹشن ٹو ورک ان دینجر سیچویشن اس تیلی ویجن تیلی ویجن جو ہے وہ تیکنولوجیکل اوٹشن ہے جو دینجر سیچویشن میں ہم یوز کرتے ہیں گوڈ کوائلٹی آلویز ڈیولپ ان ہارڈ شیب اس میں سے ہی ہے ٹیکنولوجی کا ریولیشن ایکسرسائز کا ہی ہے گوڈ کوائلٹی آلویز ڈیولپ ان ہارڈ شیب جا ٹیم آف گوڈ ٹیمبر پہلا پہلا ایم سی کیوز ہے گوڈ سینٹنس ہٹلر لیڈ انٹو وار پاس سبجیکٹ گرمانی ہٹلر لیڈ جرمانی اس کا پیسیو بنے گا جرمانی واز لیڈ بائی ہٹلر ٹھیک ہے لیڈ کا لیڈ ہے ثرڈ فارم ٹھیک ہے جس کا پیسیو بنتا ہے وہ ٹرانسیو وارب ہوتا ہے ای بٹ آف کانٹر بری نیریٹیڈ نیریٹیڈ ان دس پرسن اچھا اس میں فرسٹ ان تھرڈ پرسن دیا گیا تھا لیکن تھرڈ پرسن نہیں ہے دیا تو زیادہ تر اس میں فرسٹ پرسن یوز ہوا ہے آس میں فرسٹ میں ہی نیریٹ کیا گیا ہے آئی ویل تیل یو سٹوری فرسٹ میں زیادہ تر نیریٹ گیا گیا ہی کو یوز کیا گیا ہے ہی کو لیکن زیادہ تر فرسٹ میں نیریٹ گیا گیا ہے اچھا بائی سن اینڈ کو بائی رین اینڈ سنو یہ دیکھو دو اپوزٹ ورڈز ہیں دو اپوزٹ ورڈز جس میں آئے دو اپوزٹ آئیڈیاز آئے اس کو کہتے ہیں اوگزی مورن اس کو کیا کہتے ہیں اوگزی مورن فگر آف اس پیچ ٹھیک ہے نمبر ٹویل می ٹیکس دی ٹیکس ہیومیرس ہے اس میں مورل وارل کچھ بھی نہیں ہے ایک ہیومیرس لیسن بتایا گیا ہے مزا یا لیسن بتایا گیا ہے کہ نئی سیچویشن میں انسان سروائیو کرتا ہے اور کیا ان کے ساتھ مزاق بغیر ہوتا ہے this is not a national language of singapore french national language english chinese malay and tamil french نہیں ہے وہاں کی national language ٹھیک ہے the word petulant means bad tempered betulant کا مطلب بہت tempered ٹھیک ہے bad tempered یہ keratone سے ہی لیا گیا ہے ٹھیک ہے according to emerson in every work of genius we rejected our own rejected thoughts on rejected thoughts یہ بک سے ہی لیا گیا ہے the phrase to gird with golden bells indicates to live a slavery life golden bells یہ جو ہے no pearls of wisdom ٹھیک ہے جو ایک دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ نوکری پاس بیلٹ ہو لیکن آپ غلامی والی زندگی جائیں گے نوہا خوانی جس کو بولتے ہیں کوئی مر جاتا ہے کوئی شہید ہو جاتا ہے ان پہ ہم نوہا خوانی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک بھائی جنرل پاوز the flying object was nothing more than a mature یہ بھیک سے انسان کا mind پڑتا ہے پریفیکس انٹر means انٹر کا مطلب ہوتا ہے between یا مانگ بیچ میں درمیان انٹر درمیان پریفیکس جب یوز ہوتا ہے تو انٹر پریفیکس جب بھی یوز ہو تو انٹر لنک درمیان میں بیٹوین یوز ہوتا ہے یا درمیان امان اس کا میننگ جائے تو یہ امسی کیوز تھے بلکل آسان امسی کیوز تھے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سارے امسی کیوز صحیح کی ہوں گے سیکشن بی میں سالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی سیکشن بی سیکشن سی نوٹس میں جو نوٹس بنائیتے وہیں